اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر بک تو ہے وہ کمپیوٹر کی لیکن چیپٹر ون ہے اس کا کمپیوٹر میں سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر تھوڑا سور ویو دیتا ہوں کہ فرس چیپٹر ہے کس کا ہسٹری آف کمپیوٹیشن ہے ہسٹری آف کمپیوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری ہے پوری جو ہماری کلکولیشن ہوتی ہیں جو ہم میتھ میں کرتے ہیں سب سے پہلے تو میتھ میں ہی آئی تھی پھر بعد میں یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے انہوں نے جو مطلب سائنٹس نے اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر کمپیوٹر کے پھر انہوں نے کلکولیٹنگ مشینز بناتے جائے اب یہ ون بے ون آپ کو بتاتا جاؤں گا اس میں سب سے پہلے آپ کو سٹوڈینٹس بتاتا چلوں کہ ہسٹری ہے کیا ہے اس کے کمپیوٹر آج سے چار سے پانچ ہزار سال پہلے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے فنگر ٹیپس جیسے یہ میرے آپ کو فنگر نظر آ رہی ہے نا اس کے فنگر ٹیپس ہیں یہ والے اس کے اوپر انہوں نے کلکولیٹ کرنا شروع کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے پیبلز پلس انہوں نے پھر کیا سٹون جو پتھر ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کلکولیشن سٹارٹ کی تھی لیکن جیسے جیسے آپ کو بتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک جگہ پہ مٹھہرتی نہیں ہے نیو انوینشن میں رہتی ہے مثلا کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نئی سے نئی کی طرف وہ رہتے ہیں پھر انہوں نے آہستہ ایسا وہ ایسی وہ انہوں نے پروگرس کرتے گئے پرموشن ان کے اندر اس کو کرتے گئے جس میں انہوں نے آخر کار ایک ایسی کلکولیٹنگ ڈوائس انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں کہ انوینٹ کی جس کو انوینشن کا نام دیا گیا تھا ابیکس ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کی وڈن جو روک ایک قسم کا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے جی ہسٹری کاؤنٹنگ ہسٹری ہے کہتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ تو چار سے پانچ ہزار سال پہلے یہ لکھا ہونا پری ہسٹری ایرا اتنا چار سے پانچ ہزار سال پہلے جو لوگ کرتے تھے فنگر ٹکس پہ اوپر کرتے تھے یہاں پھر وہ پیبرز کنکری ہیں یہاں پھر سٹون جو پتھر وغیرہ تھے اس کو اوپر کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے ہومنڈ بینگز واز ویری کروشیس اینڈ آلویس ان سرچ آب بیس سلویشن ٹھیک ہے جو انسان ہے وہ ہمیشہ کس میں رہا ہے سوشن میں رہا ہے کس کو بیس سلویشن کے اندر کیوں کیونکہ پہلے انہوں نے کس کے اوپر فنگرز کے اوپر کی پھر انہوں نے ایک جو ہے کالکولیٹنگ ڈوائس بنائی ٹھیک ہے جان نیپیرز نے ٹھیک ہے جیدہ سے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو پھر اس کے بعد پاسکل نے ایک کالکولیٹنگ ڈوائس بنائی کالکولیٹنگ ڈوائس کے بعد پھر اس کے بعد کونس ہے جی لیبنیس لیبنیس نے بھی ایک کالکولیٹنگ ڈوائس بنائی تھی یہ کالکولیٹنگ ڈوائس جو بنائی تھی نیپیر بانز نے نیپیر بانز نے سب جو بنائی تھے اس کے اوپر جو مینول ایک کیا تھی ایک مینول جو ہوتا ہے آٹومیٹک جو ہم خود جس سے ہم کلکولیشن کریں گے یا مینول وہ ہوتا ہے جس سے ہم خود کام لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پاسکل نائن پاسکل نائن نے جو کلکولیٹر بنایا تھا وہ صرف دو کام کیا کرتا تھا ایک کرتا تھا ایڈیشن ایک کرتا تھا سب ٹریکشن صرف دو کام تھے اس کے ملٹیپلکیشن اور ڈویئن ہی اس کا کلکولیٹر کرتا تھا لیکن نیکس جو ہے لیبنیس نے جو اس نے امپرویمنٹ کی اس کے کلکولیٹنگ ڈوائس کے اوپر تو اس نے ساتھ میں کہا اس کی جو ایک تو وہ ملٹیپلکیشن کرتا تھا ساتھ میں ڈویئن بھی کیا کرتا تھا ٹھیک ہے دو کام اس کے تھے دو کام اس کے مثلا فوری جو بیسک جو ہوتے ہیں میتھڈ یوز کہہ لیں یا رول جو ہوتے ہیں ملٹیپلکیشن ایڈیشن ٹھیک ہے سبٹریکشن اور ڈویئن یہ چار بیسک رولز ہوتے ہیں میتھ کے اندر ٹھیک ہے کلکولیٹنگ ڈوائس سے ہی کلکولیٹر بنا تھا کلکولیٹر بنا پھر کلکولیٹر سے آگے کیا بنا تھا کمپیوٹر بنا تھا جس سب سے پہلے چالیس بیبی جنہیں بنایا تھا ٹھیک ہے جی دیس کرسٹل لیڈ ہیم تو دیویل پرس کلکولیٹنگ ٹور کالڈا ابیکس ابیکس کا جس سب سے پہلے ابیکس پرس کلکولیٹنگ ڈوائس انوینٹڈ این چائنہ اوہر فائف تھوزنٹ ایئرز اگو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا چار سے پانچ سار سار پہلے انہوں نے ایک کلکولیٹنگ ڈوائس بنائی ایٹیز اریکٹنگلر وڈن فریم ویڈ ٹویلف اور مور روڈز کنٹیننگ بیڈز بیڈز ایسے ہوتے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی میں ایک زیمپل یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کے جو گھر میں تصویر یوز کرتے ہیں نا اس کے جو بیڈز ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں جس کو جس کو کسی دھاگے کے اندر پرویا ہوا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ہے نا ابیکس کا جو تھا وڈن راک تھا یہ دیکھیں ایک روڈز ہیں روڈز کے اندر بیڈز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی سے وہ کلکولیٹ کیا کرتے تھے جتنے میں اس کی کلکولیشن تھی اڈیشن کی یا سبٹریکشن کی وہ اس بیڈز کے ثروہ کرتے تھے ٹھیک ہے اکراس بارڈ ڈیوائیڈز دیز روڈز انٹو آر ٹو پارٹ ٹھیک ہے ٹو پارٹ کے اندر اس کو یوز کرتے تھے دہ فائیو لور بیڈز آن دہ ایچ روڈ ریپرزنٹس دہ فائیو فنگرز ٹھیک ہے جو فائیو لور جو تھے وان ٹو تھری فور فائیو یہ جو تھے وہ فائیو فنگرز کیونکہ ہمارے ہاتھ کی کتنی ہوتی ہے یہ فائیو فنگرز یہ فائیو فنگرز کا طور پر اس کو یوز کیا کرتے تھے اینڈ ٹو اپر بیڈز ریپرزنٹس دہ ٹو ہینڈز اس سے اوپر والے جو تھے ٹھیک ہے یہ والے دو اس کو ٹو ہینڈز ٹھیک ہے تمہارے ٹو ہینڈز ہیں اس کو طور پر استعمال کیا کرتے تھے دہ بیڈز آر مووڈ اس کو مووڈ کر کے اس کی کلکلیشن کیا کرتے تھے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نائنٹین سکسٹین سیونٹین دیکھیں یہ کون تھا میٹ میٹیشنز تھا میٹ سے ہی میں نے آپ کو پہلے لیکچر سٹارٹ میں کہا تھا میٹ سے ہی وہ بنا ہوا ہے کمپیوٹر بنایا گیا ٹھیک ہے اس کا کتنے تھے ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ کلوز کر کے بھی دکھاؤنا آپ پکچر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں یہ جو بانز اس کے اوپر جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گا اس کے اندر ہیں یہاں سے جیسے اس نے بنائے تھا ابیکس نے اس نے ایسی اس کو اوپر نمبر کی ہوئے تھے بانز کی ٹائپس کے نیپیر بانز کہتا ہے was used multiplication and big calculation اس میں کیا use ہوا کرتی تھی multiplication ایک تو وہ multiply کرتے تھے big calculations ٹھیک ہے بڑی calculation جو تھی اس کے لئے استعمال کیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں دیکھیں نا addition and subtraction ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی devian ہے صرف multiplication اور بڑی calculations کے لئے استعمال کیا کرتے تھے پاسکل ہے جی نیکسٹ اس کا فرنچ یہ سکارٹسٹا اور یہ فرنچ ہے فرنچ میتمیٹیشن بلیس پاسکل invented and adding machines ٹھیک ہے پاسکل پاسکل لائن in 1642 ٹھیک ہے AD this machine was capable of doing addition and subtraction only یہ جو device تھی صرف دو کام کرتے addition اور subtraction کرتے this device is believed to be first calculator of the world دنیا کا پہلا جو calculator اسی کو پاسکل کو ہی مانا جاتا ہے یہ پاسکل نے جو invent کیا تھا calculator اس کو پاسکل لائن کے نام پہ استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس سے next جو اس کی big کہلنے کے invention جو تھی وہ لیبنیس کی تھی اس نے کہا کہ 1716 میں جی و لیبنیس امپروف دا پاسکل لائن calculator in a way that is was capable of doing multiplication and devian 2 ٹھیک ہے اس نے addition اور subtraction کی اس نے کیا کیا multiplication اور devian کا کام دیا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو calculating device تھی next جو ہے اس کو difference engine یہ difference engine میں اس کا name use was a 40-22 کا 40-22 کو یہ سب سے پہلا جو ہے نا father of the computer کہا جاتا ہے اس نے invent کیا تھا یہ calculator sorry calculator کہہ رہا ہوں calculator سے آگے اس نے کیا کیا تھا کہ یہ computer invent کیا تھا یہ سب سے lost line کے اوپر اس کا لکھا ہوا ہے and english mathematicians تھا یہ کون mathematician تھا چلیس پر بیبیج ڈیزائنڈ آر مشین کارڈ انیلیٹیکل انجن ان ایٹین تھلٹی فور ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو انیلیٹیکل انجن کا لکھا ہوا ہے لیکن اس نے دو انجن یوز کیے تھے انیونٹ کیے تھے ایک تو انیلیٹیکل ایک تر ڈیفرنس انجن ٹھیک ہے یہ میں آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن نیس جو آپ نے کلاسیز میں جائیں گے 910 میں اس بکس کے اندر لکھا ہو گا ٹھیک ہے دو اس نے انجن انیونٹ کیے تھے انیلیٹیکل اور ڈیفرنس انجن ڈیفرنس انجن انیلیٹیکل انجن کے بعد یہ اس نے this machine was designed calculating arithmetical problems the idea of this machine gave the right way for achieving modern computer ٹھیک ہے اس نے ایک modern computer اس کی اسی calculate جو انیلیٹیکل انجن تھا اس نے ایک modern جو تھا computer بنانے کے اندر اس کی helpful کیا ٹھیک ہے اس لئے اس کو father of the computer بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہے جی lady ada augusta lovelace یہ lady وہ ہے جی جس نے سب سے پہلے program بنایا تھا آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی computer چلتا ہے یہاں تو operating system ہوتا ہے یہاں پھر اس کے اندر software ہوگا تب وہ computer run کرتا ہے otherwise اس کو hardware hardware میں جو اس کا physical parts ہوتے ہیں اس کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی جو programming کی گیتی سب سے پہلے وہ lady ada augusta lovelace نے کی تھی ٹھیک ہے یہ اس کا نیم ہے اتنا بڑا جی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس نے جو سب سے پہلے invent کی تھی اس کے بعد یہ ایک diagram ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو diagram ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں flow chart اس سے پہ flow chart سے پہلے ایک algorithm بنتا ہے algorithm سے flow chart وہ ہوتا ہے جس کو pictoria representation کی جاتی ہے جس میں pictoria جس میں ہم یہ دیکھیں diagram بنی ہوئی ہیں اس کے آگے یہ rectangular یہ diamond shape ہے ٹھیک ہے اس کا ہر ایک الہدہ الہدہ ایک purpose ہے لیکن آپ کی class 4 ہے اس لئے میں اس میں detail میں نہیں جاؤں گا لیکن اگر بڑی class ہوتی ہے اس میں بتاتا ہے لیکن آپ کی class میں نہیں ہے ٹھیک ہے نہ یہ انہوں نے اس جو لکھا ہوئے نا category کے اندر اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ flow chart کے اندر یہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے assisted کہتا ہے چالیس بیویج in his efforts ٹھیک ہے assist کس کو کرتی تھی چالیس بیویج کو کرتی تھی ٹھیک ہے جس نے سب سے پہلے analytical or difference engine invent کیا تھا ٹھیک ہے she was the first person who gave step by step اس کو step by step بھی کہتے ہیں instruction to the analytical engine جو analytical engine چالیس نے کی invent کیا تھا اس کو instruction دیا کیا کرتے تھے یہ دیکھیں one by one ہیں ٹھیک ہے so she is known as the world first programmer جیسے چالیس بیویج کو کہا جاتا ہے father of the computer اس سے لیڈی ایڈا کو سب سے پہلے programmer کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس جو ہے نا female نے جو ہے وہ program invent کیا تھا next جو ہے جی اس کی generations ہیں first generation اس کی five generations ہیں ٹھیک ہے first generation میں سب سے پہلے vacuum tube use کیا گیا تھا ٹھیک ہے vacuum tube سے پھر انہوں نے invent کی جیسے میں نے کہا تھا پہلے calculating device جو تھی calculation جو تھی وہ finger ticks کے اوپر یا stones کے اوپر یا pebbles کے اوپر کرتے تھے پھر انہوں نے ایک calculating device بنائے calculating device پھر وہ multiplication audition کرتے تھے پھر وہ devian والی بھی کی انہوں نے multiplication والی بھی audition subtraction پھر اس کے بعد analytical انجن آئے دیکھیں invent ہوتی کی گیا نا اسی طرح first generation جب second generation آئی تھی اس میں vacuum tube تھی اس میں transistor تھے جس ٹھیک ہے transistor کے بعد انہوں نے invention کی computer کے اندر third generation کے اندر IC integrated circuits بھی کہتے ہیں short انہوں نے IC بھی اس کو بھولتے ہیں ٹھیک ہے next جو تھی four generation four generation microprocessor ہیں جو ابھی بھی ہمارے computer use کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ microprocessor ہے microprocessor جو latest technology جو artificial intelligence ہے artificial intelligence ایک ایسی generation ہے اگر یہ invent ہو جاتی ہے لیکن کچھ تو ہوئی ہے لیکن کچھ کہہ لیں کہ computers کے اندر یا کچھ movies کے اندر انہوں نے جو ہے نا وائس recognizations کے اندر use کی گئی ہے ٹھیک ہے fifth generation اگر یہ total ہمارے کرتی ہے تو اس سے بڑا revolution جو ہے انقلاب جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں یا cellular فیلڈ کے اندر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن اس کے development stage کے اندر ہے ٹھیک ہے جی first generation of the computer use vacuum tubes to perform calculation calculations کے لیے they were large in the size آپ اس کے size دیکھ رہے ہیں ان کا size بھی کافی بڑا ہوا کرتا تھا occupied lot of the space and produce great deal of the heat اس کے جو پروڈیوس کیا کرتا تھا heat بہت زیادہ ہوا کرتی تھی پھر جس میں جو بھی کمپیوٹر استعمال کیا کرتے تھے اس کو کمپیوٹر استعمال کرنے جہاں پہ use کرنے کے لئے بیٹھیں گے اس room کے اندر AC ہونا بہت ضروری تھا اگر AC نہیں تو جل جاتی تھی کمپیوٹر استعمال نہیں چل نہیں سکتا کام بھی نہیں کر سکتا پھر آگے ہے جی ایک ایک تو وہ مہنگ بہت زیادہ تھی اور کنزیوم لارج مہنگ اور زیادہ استعمال کرتی تھی سیکنڈ جنریشن ہے جی ٹرانسیسٹر سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر آر انڈنٹی فائد دیر یوز آف تی ٹرانسیسٹر انسٹین آف تی ویکیوم ٹیوب کی ذریعے سے بجائے ہم کیا یوز کرتے تھے ٹرانسیسٹر یوز کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسیسٹر آنے سے ویکیوم کمپیوٹر کے ایک سائز کم ہوا سیون ٹھیک ہے نائنٹین فورٹی سیون جی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ انوینٹ کیا تھا یوز آف ٹرانسیسٹر میڈ کمپیوٹر سمالر ٹھیک ہے ایک تو وہ سائز میں چھوٹا ہوا فاسٹر اس کے سپیڈ بڑی چیپر ٹھیک ہے چیپر جیسے یہاں پہ ایکسپینسیو تھا اور یہ سستہ ہوگئے انرژی چیپر جو ہے انرژی ایفیشنٹ اور مور ریلیابل ٹھیک ہے اس کے اندر انرژی بھی کافی کم یوز ہوا کرتی ٹھیک ہے نیچس ترل جنریشن ترل جنریشن میں نے آپ کو کہا تھا آئیسی یوز ایمینشن آف ترل جنریشن آف کمپیوٹر انٹیگریٹی سرکٹ آئیسی کمپلیٹ الیکٹرونک سرکٹ ایز ایز سمال چپ آف دا سلیکان ٹھیک ہے چھوٹی ایک سے چپ ہوا کر دی تھی سلیکان کی دس چپ کنٹین ہنڈرڈ آف ترانسیسٹر ٹھیک ہے ہنڈرڈ آف ترانسیسٹر جو مل کر ایک کیا بناتے تھے آئیسی بناتے تھے ایک ایک الیکٹر پوائنٹس کے اوپر آ گیا پھر اس کے اوپر جو انرجی تھی وہ کام یوز ہوتی تھی ٹھرڈ جنریشن میں سائز وہ کمپیوٹر کا کام ہو گیا اور فار ٹیسٹ پہلے سے اگر فاسٹر تھا پہلے سے زیادہ تھا اور مور لائیبل بھی کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ اس کے انرجی بہت کم یوز ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے نیکس جو ہے جی اس کا فورڈ جنریشن فورڈ جنریشن میں مائکرو پروسیسر جو بھی ہمارے کمپیوٹر کے اندر استعمال ہوا کرتے ہیں فورڈ جنریشن آف دا کمپیوٹر is بیس آن مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر was invented by the تیڈ ہوف in 1971 for انٹل کارپوریشن سب سے پہلے انہوں نے یہ invent کی تھے اس سیلیکان جیسے آئیس سیلیکان سے مل بنتے تھے اس طرح یہ بھی سیلیکان سے بنتے ہیں مل 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 جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ ٹرانس سیلیکان مل کر ایک آئیس بنا تی ہیں جی سوری آئیس مل کر ایک کیا بناتے ہیں جی مائکرو پروسیسر بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں بلکل جو سائز ان کا ہے چھوٹا سائز ہے پہلا جو کمپیوٹر بات کہیں جب میں ستوڈنٹ تھا اس وقت ہمارے ٹیچر نے کہا تا کہ کمپیوٹر تھا وہ ایک جتنا گراؤنڈ ہوتے ہیں اتنا جتنا اس کا سائز ہوا کرتا تھا اس میں کتنی ریالٹی ہے جنہوں نے دیکھا ہوگا اتنا بڑا سائز اب دیکھیں کہاں پہ کمپیوٹر کا سائز اور کہاں پہ چھوٹا سائز کے اندر آجاتے ہیں آگے ہے جی فیفت جنریشن فیفت جنریشن کمپیوٹر میں نے کہا تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جی اس میں یوز آرٹیفیشل جو ہوتی انیچرل جو ہماری نیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹیجز کے اوپر کام ہو رہا کمپلیٹ نہیں ہو آرٹیفیشل آرٹیفیشل کمپیوٹر دیویلپ دا ڈیوائیس ڈیٹ آر کیپیبل آف آرگنائز ڈیمسیل ٹھیک ہے آرگنائز مثلا اپنے آپ کو پہچان سکیں انڈ ریسپان ٹو نیچرل لینگویج اور ریسپان کر سکیں ہماری نیچرل لینگویج کو پر سٹوڈنٹ میں نے آپ پہلے بھی کہا اگر یہ انمنٹ ہو جاتی ہے اس سے بڑا ریولویشن جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کچھ میں نے کہا ہے موویز کے اوپر ہے انہوں نے کام کیا ہوا ٹھیک ہے وائس لیکنیزیشن کے اندر سکسیکسفول ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی نیکس آگے ہم آتے ہیں اس طرح اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے اس کی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کے اندر اگر اس کو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اب ایکس بتایا تھا یا آپ کو سب سے پہلے یوز کیا گیا تھا فرس میں ہم کیا لکھیں گی اب ایکس لکھیں گے ڈیش is a believe to be first calculator سکسٹین سیونٹین ٹھیک ہے جان نیپیر انیویل ڈیوائس کال نیپیر بونز ٹھیک ہے پاسکل جان نیپیر نے سب سے پہلے انیویل کی تھی مینویل ڈیوائس ٹھیک ہے اس کو نیپیر بونز کہتے ہیں جی پورا نام بھی نہ لکھیں تو لیڈی ایڈا لولیس لکھتے ہیں لیڈی ایڈا لکھتے ہیں تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے اس نون ایس پروگرامر ٹھیک ہے جی نیکس جو آگستہ اس نون ایس پروگرامر ٹھیک ہے جی میں نے آپ پیچھے بھی بتایا تھا کہ اس کا پروگرام انیویل اسی نہیں کیا ٹھیک ہے آگے فور ایس سٹیٹمنٹ فور آپشن نیپیر بانس وار ڈیزائن بائی جون نیپیر اس کے نیم سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں جی نیپیر آگے جون نیپیر نہیں سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا تھا سیکنڈ ہے فرنچ میتھمیٹیشن بلیس پاسکل انیوینٹی مشین کال دیکھیں ویکیون ٹیوب بھی بھی آگسٹا بھی ہے لیکن اس کے نیم سے آپ یاد رکھیں پاسکل ہے پاسکل نے کیا کیا تھا پاسکل لائن ٹھیک ہے یہ ہنٹ دے رہوں آپ یاد رکھنے کے سٹوڈنٹ یہ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے پہلے جو کمپیوٹر جو کھلایا تھا چالیس بیبیج تھا انیلیٹیکل انجن بھی چالیس بیبیج نہیں کیا تھا وہ ڈیزائن بائی کس نے کیا چالیس بیبیج نہیں کیا جی جنریشن کی بات کرو آپ کو یاد ہونے چاہیے سب سے پہلے پی ٹرانسسٹر پھر آئے سی پھر اس کے بعد مایکرو پرسیسر کے بعد کیا ہوا جی آرٹیفیچل انٹیلیجنس ہے وہ انیونٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے جی سیکنڈ جنریشن دا فرس جنریشن میں ویکیوم ٹیوب یوت ہوا تھی اس کے بعد ہے جی میچ تا کریک ورلڈز ایکسرسائز یہ بھی آپ نے کرنا جی فرس جو ہے پروگرام کس نے کیا تھا لیڈی ایڈا آگستر لبلیس نے کیا دی اس کے آپ کے اجیکٹی بھی تھی نیپیر بانز اس کو میچ کریں جون نیپیر کے ساتھ انجن کس نے کیا تھی چالیس بیبیج نے کیا تھا سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کس نے انوینٹ کیا تھے جی سیکنڈ جنریشن میں کیا یوز ہوا تھا ٹرانسیسٹر یوز ہو رہے تھے آگیا جی فیفت جنریشن آف کمپیوٹر فیفت جنریشن آف کمپیوٹر میں کیا ہوا تھے آلٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو سیکنڈ آپشن ہے اس کو آپ میچ کرنے آپ کو نظر بھی آرہی ہے لیکن میں نے اوپشن بول دیا کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں جی چلتے ہیں اب ہم ایکسرسائز کی طرف جی سٹوڈنٹس گف شار آنسر آف دا فالمن قویشن جائیں ٹھیک ہے ہم نے اس کے آنسر دینے ٹھیک ہے وٹ اس دا فرسٹ کیلکولیٹنگ ڈوائز ابیکس وہ دا فرسٹ کیلکولیٹنگ ڈوائز ٹھیک ہے آپ کو راک تھا جس کے اندر بیٹ کیا تھے جی اس کے اندر جی فرسٹ کیلکولیٹنگ ڈوائز یہ آگیا جی آپ چالیس بیبیج ہے جی جنرل نالجی کا بھی کوئیسٹن ہے آپ سے کوئی بندہ پوچھ پڑھتے ہیں آپ پیرنٹس پوچھ سکتا کزن میں پوچھ سکتا تو آپ اس کو بتا سکتے چالیس بیبیج سب سے پہلے اس نے کمپیوٹر کو انیونٹ کیا تھا آگیا جی اس کا انیونٹ ترانسیسٹر ٹھیک ہے جی ٹانسیسٹر اس کا انصر ہے ٹانسیسٹر واس انیونٹیڈ بائی بیل لیبز ان نائنٹین فورٹی سیون ٹھیک ہے جی ریڈنگ کے اندر سی آپ کے قویسن نکھے گیا جی نائنٹین فورٹی سیون کے اندر بیل لیبز نے سب سے پہلے ٹرانسیسٹر کو انیونٹ کیا تھا آگیا جی فور پارٹ اس کا وات واس میجر انیون آف در جن ریشن میں کیا ہوا تھا جی مجر جن ریشن آف کمپیوٹر واس انٹیگریٹیڈ سرکٹ اس کو آئی سی بھی کہتے چھوٹ میں آگیا آگیا آس اس کا مائکرو پروسیسر ان وین ٹھیک مائکرو پروسیسر واس ان وی نائنٹین سیون فار انٹل کارپوریشن یہ میں آپ کو ریڈنگ بتا بھی رہا تھا انٹل کارپوریشن ایک کمپنی تھی سب ایک لیب تھی انہوں نے انیویٹ کیا اس طرح سٹوڈینٹ آپ کی ایکسرسائز بھی پروس ریڈنگ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے نیکس جو ہے چیپٹر آپ کا سیکنڈ جو نیکس ویک میں انشاءالل اپلوڈ ہو جائے گا تب تک اجازت دی جائے اللہ حافظ